کیا آپ بھی چہرے کے داگ دبوں سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے چہرے پر بھی دانے کافی زیادہ ہیں؟ کیا آپ بھی اپنا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت بنانا چاہتے ہیں؟ تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو چہرہ ساف کرنے کے چاند ایسے نسکے بتائیں گے جن کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلی ایک ایسا زبردست نسکہ بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کا چہرہ چاند کی طرح صاف ہو جائے گا وہ بھی صرف پانچ دن میں اور اس کے بعد پانچ ایسے بھی نسکے بتائیں گے جن سے آپ کے پرانے سے پرانے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اگر آپ بھی اپنے چہرے کو گرا کرنا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ہیلتھ اینڈر ایمیڈیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے ناظرین چہرے پر دانے جہاں تکلیف کا سبب بنتے ہیں وہیں وہ دانے اور ان کے داگ چہرے کو بدنما بھی ظاہر کرتے ہیں چہرے پر دانے نکلنے کی مطلب وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کریموں کی مدد سے دانے تو ختم ہو جاتے ہیں البتہ ان کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں جو چہرے کو بس صورت اور بدنما ظاہر کرتے ہیں چہرے کے داگ دبے دور کرنے والا پہلا ہم آپ کو احسان اس کا بتائیں گے جو آپ کو صرف پانچ دن میں ریزلٹ دے گا کرنا آپ کو یہ ہے ایک انڈا لینا ہے آدھا چمچ حلدی اور ایلو وی رجل ایک چمچ آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور ان کا مکسچر اپنے چہرے پر لگائیں اس مکسچر کا اپنے روزانہ استعمال کرنا ہے صرف پانچ دن میں آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا اب ہم آپ کو چند ایسے بھی نسکے بتاتے ہیں جن کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا اور نموم گن داگ دبوں کو جھر سے ختم کر دے گا چہرے کے داگ دبے دور کرنے والے ان پانچ نسکوں میں سے نمبر ایک لسن کا استعمال لسن ہمارے کھانوں کا لازمی جز ہے یہ داگ دبے ختم کرنے میں بھی بہترین ہے ایک لسن کے ٹکرے کے باریک سلائس کر کے متاثرہ حیثوں پر مساج کریں اس بات کا خیار رہے کہ لسن کا رس اچھی طرح سے جلد پر لگے پندرہ سے تیس منٹ بعد دھو لیں اسے آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملے گا نمبر دو پودینے کا استعمال تازہ پودینے کا رس بھی داگ دبے اور دانوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے متاثرہ حیثوں پر کچھ دیر لگا کر دھو لیں اس سے بھی آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا نمبر تین بیسن کا استعمال بیسن میں دودھ ملا کے اس پیسٹ کو چہرے پر فیس واش کے طور پر لگانے سے بھی دانوں سے بچا جا سکتا ہے اور کافی لوگوں نے تجربہ کیا اور وہ کامیاب رہے اور ان کے چہرے پر اب ایک بھی داگ دبہ نہیں ہے نمبر چار ٹماٹر کا استعمال داگ دبے اور دانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر ٹماٹر کی سلائس یا ٹماٹر کا پیسٹ دس سے پندرہ میٹھ کے لیے لگائیں اور پھر دو لیں یہ ٹوٹ کا تب تک جاری رکھیں جب تک چہرہ صاف و شفاف نہیں ہو جاتا نمبر پانچ برف اور غلاب کے ارکہ استعمال ایک جمعہ برف کا صفوہ آپ غلاب کے ارک میں بھگو دیں جب بھول جائے تو اس میں تھوڑا سا بیسن ملا کر چہرے بیں اچھی طرح ملیں آپ کے جلد خوشک ہے تو اس میں تھوڑا سا بادام یا زیتون کا تیل ملا لیں اور دو تین کترے شہد کے آپ اسے اچھی طرح مل کر خوش کر کے اتار لیں اس سے بھی کافی اچھا ریزلٹ ملتا ہے یہ تھے وہ پانچ نسکے جو ہم نے بڑی ریسرچ کے بعد آپ تک پہنچائے ہیں ہم ایسی ہی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں جن میں کمر کا درد جوڑوں کا درد پلے دانتوں کو سفید کرنا وزن کم کرنا اور بالوں کی کئی مسائل کا حل شامل ہوتا ہے اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی تبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ایندہ بھی مل سکیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی